آپ کے علاقے کے اندر فوتری ہو جائے تو آپ نے فون کر کے غسل دینے والوں کو نہیں بلانا بلکہ خود میت کو غسل دینا ہے جو بندہ میت کو غسل دیتا ہے میت اس کے والد کی صورت پہ ہے وہ اس کا دادا انتقال کر چکا ہے بھائی فوت ہو چکا ہے چچا فوت ہو چکا ہے یہ کہے کہ میں خود میت کو غسل دوں گا میت کو غسل دینے کی وجہ سے کیا ملے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ غسل دینے کی برکہ سے چالیس کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں وہ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اللہ میت کو نہلانے کی وجہ سے میت کو غسل دینے کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جب آپ میت کو غسل دیں گے تو کئی مرتبہ میت کا عیب نظر آ جاتا ہے کسی بھی حوالے سے میت کا عیب نظر آ جائے اس عیب کو وہیں پہ چھپا دے ہمارے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے مٹی ڈالو چھپا دو کسی کو بتلانا نہیں ہے اگر ہم کسی کا عیب چھپائیں گے اللہ قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو چھپائیں گے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے جب میت کو غسل دیا جاتا ہے اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے جسم پہ نیلے رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں غسل دینے والے دینی تعلیم سے وبستہ نہیں ہوتے باہر آکے دوستوں کو بتلاتے ہیں عائزہ اقربہ کو بتلاتے ہیں اس کا تو چہرہ کالا ہو گیا اس کے تو جسم پہ نیلے رنگ کے نشان پڑ گئے پھر کیا کہتے ہیں بورا تھا گندہ تھا گناہگار تھا گناہوں کی نحوصت اس صورت کے اندر ظاہر ہو گئی گناہوں کی وجہ سے چہرہ کالا ہو گیا گناہوں کی وجہ سے جسم پہ نیلے نشان پڑ گئے کبھی بھی یوں نہ کہا کریں کہ گناہوں کی وجہ سے نحوصت ظاہر ہو گئی کبھی بھی یوں نہ کہا کریں گناہوں کی وجہ سے جسم پہ نیلے نشان پڑ گئے وجہ کیا ہے میڈیکل سائنس یہ بتلاتی ہے جب بندے کے جسم میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے تو آئرن کے انجکشن لگائے جاتی ہے بندے کے جسم میں گوشت کے اندر آئرن کی مقدار بڑھ جاتی ہے بندہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے آئرن کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے بندے کے جسم پہ نیلے رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں اگر کوئی بندہ کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہو چکا ہے آپ کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں کسی لیبارٹری والے سے جا کے پوچھیں ہسبتال والے سے جا کے پوچھیں کینسر کے مریض کو دیر سے نہلایا جائے نیر سے نماز جنازہ پڑی جائے تو ڈاکٹر یہ بتلاتی ہے کہ کینسر کے مریض کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے جو کینسر کے مرض کے اندر فوت ہوتا ہے اس کے چہرے کا رنگ کالا ہو جاتا ہے یہ تو میڈیکل سائنس بتلاتی ہے لہٰذا جب بھی میت کے اندر کوئی عیب دیکھیں کسی کو بھی نہیں بتلانا اللہ کی خاطر اس کو چھکا دے اللہ قیامت کی دن آپ کے عیبوں پر پردے ڈال دیں گے